نیپال نے تو کمال کر دیا نیپال کے اندر قطر کے شہزادے یعنی قطر کے کینگ آ رہے ہیں اور بالنشاہ جو نیپال کے کارٹمانڈو سی جی کے میر ہے انہوں نے رات و رات سڑکیں بنائی جو جگہیں خراب تھی ان کو صحیح کیا گیا بالنشاہ نے قطر کے شہزادے یعنی قطر کے جو کینگ ہے وہ نیپال میں آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ایک چیز کو بنایا ہے کینگ کے آنے سے پہلے انہوں نے سڑکوں کو پانی سے دویا جہاں جو چیز گنڈی تھی ان کو سب کو صاف کیا گیا کنگ آئے تو اس کو ملک گنڈا نہ لگے یا کچھ جگہ اس کو گنڈی نہ لگے نیپال کے بالنشاہ نے جو کام کیا ہے وہ بہت عالی کام ہے آج اس ویڈیو میں جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قطر کی شہزادے کیوں آ رہے ہیں نیپال اور ان کا مقصد کیا ہے آئیے آج کی ویڈیو کو کرتے شروع سار سب ہے کھرا ر Grey گریری ہیں دوی تین دن دیکھیں گے ہمیں کھٹی رہے گا باستم مان کتھار کو راستا کو یہ برمال لائدھ نکی مہت تکو سال سارکار لے ہری کسا سار بجنک بیدہ پانی دیئے کسا ٹھیک چا رہا ہونیتا سمان کرو پانی رہی نکتے ایتی دے رہ چٹارو پانی پانی دون zo چون کسیم کو سڑک مینٹنین سا پیٹی یروں شڑک وروں موسیقی 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 موسیقا 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 ہے جیسے کہ وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ رہے ہیں قطر کے شہزادہ ابھی نیپال میں ہے اس کے بعد وہ باندیش جائے گا کچھ اہم ڈیل ہے نیپال کے ساتھ کچھ اہم ڈیل ہے باندیش کے ساتھ وہ کسی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے بہت ابھی بات یہاں پیاری تھی کہ رات و رات جو ہے وہ روڈ کو بنایا گیا ہے رات و رات روڈوں کو ساف کیا گیا ہے قطر کا کینگ نیپال میں آ رہا ہے قطر آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالکوں میں قطر سب سے زیادہ امیر ملک ہے اور وہ قطر کیا کرتا ہے ان ممالکوں کو وزٹ کرتا ہے جن ممالکوں میں ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یعنی اگر ہم قطر کی بات کریں تو انہوں نے یو ایس اے جیسے بڑے ملک کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی ہے تو یہ تو نیپال کے لیے بڑی خوشخبری کی خبر ہے کہ وہ یہاں پہ آ رہے اور اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پھر نیپال میں وہ پھر اور بھی بڑی امپورٹنڈ اور اچھی خبر ہے ابھی آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ قطر کی کینگ کو یہاں پہ لانے کے لیے اور وہ یہاں پہ آئے ان کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں قطر کی کینگ کی وجہ سے نیپال کے کاٹمانڈو سٹی کے روڈز کو بنایا گیا ہے رات و رات سڑکیں ساف کی گئی ہیں سڑکوں کو پانی سے دویا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پروٹوکول ان کو دیا جائے گا وہ نیکس لیول ہوگا جس کی وجہ سے نیپال کی لوگ وہ اور بھی زیادہ آنے والے وقت میں سپورٹ کرتے ہیں گے اگر قطر کی شہزادہ آ رہا ہے تو نیپال کے لیے خوشخبری کی حبر ہے کیونکہ قطر عرب ممالکوں میں امیر ملک ہے اور وہ انہی ممالکوں کو ویزٹ کرتے ہیں جن ممالکوں میں ان کو زیادہ جو ہے انویسمنٹ کی چانسز ملتے ہیں اگر وہ نیپال میں انویسمنٹ کرتا ہے تو دیٹسٹ کے نیپال کے لیے پھر اچھی خبر اس سے کیا ہو سکتی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں